موسیقی کمیشن فار وومن کی چیئرمین ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ موسیقی 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 اگر آپ کو کوئی اشنیت پوٹو دیکھاتا ہے جیسے آپ کو بولٹسٹر، فیس بک، انسٹا راؤں یہ سب کو چل رہا ہے اور آپ کو اگر کیونکہ نمبر سرکولیڈ ہونا اس نور تک ایشو کیونکہ ہم کوئی اگر آپ کو کوئی اشنیت پوٹو دیکھاتا ہے جیسے آپ کو چل رہا ہے جیسے آپ کا من دکھی ہو ایک ایک چیز سکتا ہے سیکشن حراسمنٹ پوری طرح ڈیفائنٹ نہیں ہے اگر آپ کو کسی چیز سکتا ہے آپ کو کسی چیز سکتا ہے آپ کو کسی ایک ایسی فوتو بھیجی آپ کے لگا میری بیزت ہی ہوگی اس کی ایم مک جائے سے میرے بھی ایسا کیا ہے جہاں 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 اس نے میری ترہا کی فوتو بھیجی تو وہ سیکشن حراسمنٹ کا کیس اس پر بنے گا آپ کو ایسے کوئی ویڈیو اچھوی ویڈیو نہیں دوئی سکتا اگر آپ اسی بازار میں ہیں اور آپ کی مرزی کے بھی آپ کی فوتو کینے جاتی ہے تو وہ سیکشن حراسمنٹ ہے وہ ایسا ہونے لگا گھر میں بھی ایسا ہونے لگا گھر میں بھی اس طرح کی ذاتیاں ہو رہی ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے ہر گھر میں جہاں ڈڑکی ہو جہاں عورت ہو اس کو آپ زیادہ مت کچھ دے دو پہلے اس کو accept کرو as an equal member of the family اور اس کے بعد اس کی respect کرو یہ مت کہو کہ عورت کو بات نہیں کرنا چاہتی ہو کم اقل ہو decision نہیں کرنا چاہتی ہو پڑنا ہی نہیں کیا رکھا ہے کیا آگے کرنا ہے گھر سنبھالنا ہے تو پڑیلی کی عورت ہی اچھا گھر سنبھالتی ہے تو یہ چیزیں ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہیں woman empowerment شروع ہونی چاہیے اپنے گھر سے کہ ایک عورت کو ایک بچی کو آپ یہ مت کہو کہ بچی ہو کوئی باہر پڑھائی کے لیے نہیں جانا کوئی training کے لیے نہیں جانا زیادہ پڑھائی نہیں کرنا چھوڑ دو کیونکہ ہمیشہ دو چیزیں جو ہیں جو ہم کہتے ہیں general parity کی ہمیشہ discrimination رہا ہے مرد اور عورت میں اب ہم اس کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں برابر equal حق دے دو جو بھی ہے ہم کہہ رہے ہیں gender blind مت بنو اندھے مت بنو اس لئے کہ آپ کہہ رہے ہیں بیٹا الگ بیٹی الگ وہاں پہ آپ blind بڑھ رہے ہو جب آپ یہ discrimination کر رہے ہو کہ بیٹی بیٹی ہے جب اس پہ کوئی خرچہ آتا ہے تو دنیا بر کا شور اور ہنگامہ کہ بیٹی پہ اتنا خرچ بیٹی پہ اتنا خرچ بیٹی پہ خرچ ہوتا ہے تو اس وقت آپ خوشی کا اظہار کرتے ہو وہاں پہ جو اپنے گھنوں میں ہیں وہ ہے gender blindness جہاں ہم نہیں رہتے کہ بھئی بیٹی بھی اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی ایک نیامت ہے اس کو ہمیں accept کرنا چاہیے جب وہ ہم accept کر لیں گے تب ہی آپ دیکھیں گے کہ laws پھر اپنا کام کریں گے اور ہمارے گھروں میں سب سے پہلے یہ parity جو ہے یہ ختم ہو جائے گی جب اس میں اہل رول جو سب سے پہلے ایک عورت ہی کرے گی ایک ماں کرے گی شروع جو اپنے بچے میں انتر یا discrimination کرنا چھوڑتے ہیں